تو یار جب ٹاٹا کے پاس ہر سیگمنٹ میں اپنی کار ہے تو کیوں نے ایک سیڈان بھی ہو جائے تو ٹاٹا کی طرف سے آپ لوگ کے لئے نیو سیڈان لانچ ہونے والے جس کا نام ہے ٹاٹا پیری گرین تو گائز اس کار کے اندر جو فیچرز ملیں گے آپ کو کافی حد تک ریلیٹڈ ہوں گے آلٹروز سے اس سے بھی ایڈوانس ہوں گے اور یہ کار کمپریٹ کرے گی انڈین مارکٹ کی سیڈان کے ساتھ جو سیاز ورنہ ہونڈا سیٹی یا پھر اس کارکی آپ ریپیڈ ان کار کے ساتھ یہ انڈین مارکٹ کے اندر زبردست کڑا مقابلہ پیش کرنے والی ہے تو اس کار میں آپ لوگ کو کیا ایسے فیچرز ملنے والے جو ان کار کے اندر نہیں ملیں گے اور ایک چیز اور جو یہ پیری گرین ہے اس کی جو پرائزنگ رہنے والے وہ بھی تھوڑی سی ان کار کے مقابلے میں کم رہے گی آپ لوگ اگر اس کا فرنٹ دیکھیں گے تو آپ کو فرنٹ میں پروپر ایلیڈی لائٹ دیکھنے کے لئے ملیں گی نیچے کی طرف کروم اور جہاں پر ٹاٹا کو لوگ ہے اس کے اوپر آپ کو پیانو فرنچ دیکھنے کے لئے ملے گی سیم جیسے آپ کو آلٹروز کے اندر ملتی ہے ایٹی پرسنٹ کار ایسی ہی دیکھنے کے لئے ملنے والی ہے جو آپ کو یہ ایمیز نظر آ رہی ہے اور اگر آپ لوگ نیچے کی طرف فاغ لیم والا ایریا دیکھیں گے تو یہاں پر نیچے بمپر ایسا ہی رہے گا بس تھوڑا سا فاغ لیم کے پلیسمنٹ کر دیں گے وہ تھوڑا اوپر کریں نیچے کریں وہ جہاں بھی کریں ٹاٹا اپنے اکارڈنگ کر دے گا تو قائز نیکس چیز کے بارے میں اگر میں آپ لوگوں سے بات کروں کار کا سائٹ پروفائل سائٹ پروفائل بھی اس کار کی کافی پڑیا بنائی گئی ہے آپ لوگ اس کے اندر جو ایلائی ویل دیکھ رہے ہیں ایسے ہی آپ کو سیم ایلائی ویل گریویٹاس کے اندر بھی دیکھنے کے لئے ملتے ہیں اور ایسے ہی ڈیزائن کے آپ لوگوں کو جو نیو ٹاٹا ہریر ہے اس کے اندر بھی دیکھنے کے لئے ملتے ہیں تو آر سکسٹین انچز کے اس کے اندر آپ لوگ کو ایلائی ویل دیکھنے کے لئے مل جائیں گے باقی آپ سائٹ پروفائل دیکھیں گے کافی سمپل ہے کافی اچھا لگ رہا ہے اور جہاں تک ہے اس کے اے بی سی پلر کے اوپر پیانو بلیک فنش آپ کو دیکھنے کے لئے مل جائے گی اور اور ویمز کے اوپر آپ کو انڈیگیٹر دیکھنے کے لئے ملنے والے ہیں کار کی گراؤنڈ کلیرنس لگ رہی ہے مجھے ہاں تھوڑی کمی ہوگی کیونکہ دیکھو سیڈ آنس میں 165 یا 170 ایم ایم تک کی گراؤنڈ کلیرنس آپ کو دیکھنے کے لئے مل جاتی ہے اور جو ٹائر سائز ہے وہ آر سکسٹین ہے میں آپ کو بتا چکا ہوں اور باقی جو اس کے ایلائی ویل کا ڈیزائن ہے اوویسلی میرے کو تو کافی جیدہ اچھا لگ رہا ہے ریئر کی ابھی کوئی خاص ایمیج اس کی لیک ہوئی نہیں ہے تو ریئر کا ہم کچھ آئیڈیا لگانے سکتے ہیں مگر جیدے فرنٹ کی لائٹس ہیں ان کے اقارڈنس تھوڑا تھوڑا آئیڈیا لگائے تو ایسا ہو سکتا ہے کہ جو اس کا ریئر ہونے والا ہے وہ بھی کافی جیدہ سلیک اور ڈیزائننگ مطلب مسکولر ہونے والا ہے اگر آپ لوگوں سے میں بات کروں اس کار کے انجن کے بارے میں تو آپ لوگوں کو پیری گرین کے اندر دو انجن آپچن دیکھنے کے لیے ملنے والے ہیں اس کے اندر ایک آپ کو ملے گا 1.2 لیٹر کا فور سلینڈر ٹربو پیٹرل انجن جو آپ کو میکسیمم پاور اوٹ پٹ نکال کے دے گا 120 ہاؤس پاور اور جو ٹورک رہنے والا ہے 170 نیوٹن میٹر کے اسپاس آپ کو ٹورک دیکھنے کے لیے مل جائے گا تو یہ ایک اچھی بات ہے کہ جو مطلب پیٹرل انجن ہے وہ بہت زیادہ پاور فول ہونے والا ہے اور اگر دوسری ڈیزل انجن کے بارے ہم بات کروں تو وہ آپ کو اس کے اندر مل جائے گا 1.5 لیٹر کا ڈیزل انجن جو آپ کو میکسیمم پاور اوٹ پٹ دے گا 110 ہاؤس پاور گی اور جو اس میں ٹورک رہنے والا ہے وہ آپ کرے گا 200 نیوٹر میٹر کا ٹورک مل جائے گا اس کار کے اندر جو آپ لوگ کو فیچر ملنے والے ہیں اور گائز آپ ان فیچرز کے میرے اکورڈنگ تو فین ہو جاؤ گے کیونکہ تاٹا نے جب آلٹروز کے اندر اتنے سارے فیچرز انٹروڈیوز کر رہے ہیں تو ایک بیسک سی سوچنے والی بات ہے وہ اپنی ایک پریمیم سیڈان کے اندر کتنے فیچرز دیں گے تو بلکل گائز آپ کو اس کار کے اندر بہت ہی جادہ شاندار فیچرز دیکھنے کے لئے ملیں گے جیسے کی فرنڈ میں آپ کو ایلیڈی ڈی آریلز پروجیکٹر ہیڈ لیم دیکھنے کے لئے ملنے والے ہیں باقی کار کے اندر آپ لوگ کو کافی بڑی پینارومک سنروف ملنے کی ایکسپیکٹیشن ہے جہاں تک اس میں آپ کو سنروف بھی مل جائے گی کار کے جو بیلڈ گوالیٹی ہے اس کے اوپر تو گائز آپ کوئی بھی شک کر رہے ہی مت کیونکہ آج کے ٹائم میں ٹاٹا سے اچھی بیلڈ گوالیٹی مجھے نہیں لگتا کوئی کمپنی آپ لوگ کو آفر کرتی ہوگی اور فیچرز بھی آر بہت ہی زیادہ دیتا ہے ٹاٹا ایسا نہیں ہے کہ فیچرز کے معاملے میں کئی پہ کچھ کمی کرتا ہے یا فیچرز کے معاملے میں ایسا رہتا ہے کہ فیچر نہ دیتا ہو فیچرز پہ آپ کو پورے پورے مل جاتے ہیں تو چلیے سب سے پہلے بتاتا ہوں آپ کو اس کے انٹیریر میں آپ کو کیا فیچرز دیکھنے کے لئے ملنے والے ہیں آپ کو کار کے اندر تھری سپوک شٹیرنگ ویل دیکھنے کے لئے ملے گا اور شٹیرنگ کے اوپر آپ کے بہت سارے انفرٹینمنٹ سے لیٹڈ کنٹرول دیکھنے کے لئے مل جائیں گے اسی کے ساتھ ساتھ آپ کو کروز کنٹرول سے لیٹڈ بھی بہت سارے آپ کو اس کے اندر بٹنز دیکھنے کے لئے ملنے والے آپ کے شٹیرنگ ویل کے اوپر اور باقی آپ کو لیدر ریپ شٹیرنگ ویل ملے گا آپ کا جو ڈیش بورڈ ہونے والا ہے وہ پورا لیدر ریپ ہونے والا ہے کافی زیادہ پریمیم ڈیش بورڈ ہوگا بیٹھنے کے بعد آپ کو ہاں ایک فیل آئے گی کہ آپ ایک پریمیم کار کے اندر بیٹھے ہیں کار میں آپ کو ایمین لائٹنگ مل جائے گی آٹومیٹک رینسنسنگ وائپر ملنے والے ہیں ریر ریورس پارکنگ کیمرا ویڈ ڈائینامک گائیڈ لائن 360 ڈگری کیمرا بھی ملنے کی ایکسپیکٹیشن ہے اور گائیز آپ کو جہاں تک ہے آلٹروز کے اندر کنیکٹیڈ کار کا فیچر بھی مل جائے کیونکہ یار اب ٹاٹا بھی دھیرے دھیرے اپنی کارز کو کنیکٹیڈ بنا رہا ہے جیسے کہ آپ لوگوں نے دیکھا ہو گیا آلٹروز کے اندر آپ کو ایک واش ملتی ہے اس کے اندر واش والا سسٹم ہو بھی سکتا ہے نئی بھی مگر جہاں تک ہے اس کے اندر آپ لوگوں کو کنیکٹیڈ کار کا سسٹم مل جائے جیسے کہ یونڈائی اسے بلو لنک کنیکٹیویٹی کے نام سے جانتا ہے کہ یہ اپنی یوو کنیکٹ کر کے کہتا ہے تو اسی حساب سے مطلب اس کے اندر بھی آپ لوگوں کو ٹاٹا کی طرف سے ایک نیو کنیکٹیڈ کار کا فیچر مل سکتا ہے بگی یار کار کے اندر آپ لوگوں کو دو سے تین موڈز بھی ملیں گے اس کے ساتھ ساتھ کار کے اندر آپ لوگوں کو آراؤنڈ ٹین انچز کے آس پاس انفوٹینمنٹ سکرین ملنے والی ہے جو سپورٹ کرے گی اینڈرڈ آٹو کو ریورس پارکنگ کیمرہ بلو ٹوٹ آکس نیویگیشن یو ایس بی سیفٹی سیکیورٹی ترلیٹڈ آپ کے کافی سارے فیچرز اور کار کے اندر آپ لوگوں کو دیکھو سکس سپیڈ کی آٹومیٹک اور سکس سپیڈ کی مینول ٹرانسمیشن دونوں ہی ویریانٹس کے اندر ملنے والی ہے کار کے اندر جہاں تک ہے کہ ہمیں دونوں ایر وینٹی لیٹڈ سیٹس مل جائیں کیونکہ اس کے کامپیٹیشن میں جو کار ساتھی ہیں وہ آپ کو آفر کرتی ہیں جیسے کی اندہی ورنہ میں آپ کو ایر وینٹی لیٹڈ سیٹس ملتی ہیں باقی فرنڈ میں جو اس کے اندر لائٹس ہونے والی ہے ایلیڈ پروجیکٹر ہیڈ لیمپ ہوں گے ہیلو جن نہیں ہوں گے کیونکہ ہیلو جن کافی مطلب آپ اوکوئٹ سے لگنے لگے ہیں اب آپ کو ایلیڈ پروجیکٹر ہیڈ لیمپ دینے ہی پڑیں گے کیونکہ ایلیڈ پروجیکٹر ہیڈ لیمپ کی ویزیبلیٹی بھی ایک نیکس لیول نکل کے آتی ہے اور اس کے بعد وہ دیکھنے میں بھی کافی اچھے لگتے ہیں کیونکہ جب وہ جلتے ہوئے دیکھتے ہیں تو کافی مطلب ایک بڑیہ لگتے ہیں کار کے اندر آپ کو آٹومیٹک رین سینسنگ وائپرز مل جائیں گے ایر کوڑ گلو بکس ملنے والا ہے سلائیڈنگ آم ریسٹ ہونے والا ہے اور اگر آپ لوگ ریئر پیسنجر کے کمفرٹ کی بات کریں تو ریئر پیسنجر کے لیے سیپریٹ ایسی وینٹس ملیں گے اور آپ لوگ کو کار کے اندر ایر پیوری فیر مل جائے گا باقی ریئر پیسنجر کے لیے آپ لوگ کو ایک آم ریسٹ ملنے والا ہے جس کے اندر دو کپ ہولڈر مل جائیں گے لارج ڈور پاکٹس ملنے والے ہیں سیڈ بیلٹ پریٹنشنر آئی ایسو چائل فکس جیسے آپ کو سیفٹی فیچرز کار کے اندر دیکھنے کے لیے مل جائیں گے بات کروں ڈور اوپننگ کی تو جہاں تک آپ کو اس کار کے اندر بھی ٹاٹا 90 ڈگری تک ڈور اوپن کرنے کی فیسیلیٹی آفر کرنے والا ہے آپ سبھی لوگ کو پتا ہوگا کہ ٹاٹا کی کارز کے اندر آپ لوگ کو ایک امریلہ ہولڈر بھی ملتا ہے تو اوویسلی آپ کو اس کار کے اندر بھی ڈورس کے اوپر امریلہ ہولڈر دیکھنے کے لیے ملنے والا ہے سوہر آپ سبھی لوگ کو پتا ہے کہ ٹاٹا کی کارز کے اندر فیچر تو اچھے رہتے ہیں مگر آلٹروز کی بھی ایک یہی پرابلم ہے کافی لوگ کہتے ہیں انجن تھوڑا سا انڈر پاور لگتا ہے جہاں دے نہیں لگتا تھوڑا سا انڈر پاور لگتا ہے جو لوگ تھوڑی سی مطلب فن ٹو ڈرائیو کار چاہتے ہیں ان لوگوں کو لگتا ہے مگر نورمل ہی ہر کسی کو انڈر پاور نہیں لگتا ہے تو ٹاٹا اس چیچ کے اوپر بھی کافی اچھا دھیان دینے والا ہے اپنے انجن کو بہت بڑی طریقے سے ریفائن بنائے گا بہت بڑی طریقے سے اس کے اوپر کام کرے گا جس سے کہ اس کے اوپر مطلب اتنی کمپلینس نہ آسکے باقی یار کار دیکھنے میں بہت اچھی لگ رہی ہے اوپیسلی بتا رہا ہوں میرے کو تو بہت زیادہ بڑیا لگ رہی ہے اور جہاں تک اس کی پرائزنگ رہنے والی ہے اراؤنڈ ٹاٹا اس کی جو پرائزنگ رکھے گا کم سے کم میرے حساب سے آٹھ لاکھ روپے سے لے کر بارہ تیرہ لاکھ روپے تک تو اس کی پرائزنگ جانی ہی چاہیے کیونکہ یار اس کے کامپٹیٹرز کی بھی اتنی ہی پرائزنگ جاتی ہے آپ کو کار کے اندر فلی ڈیجیٹل انسٹرومنٹ کنسول دیکھنے کے لئے مل جائے گا فلی ڈیجیٹل ہوگا کچھ بھی اینالوگ نہیں ہوگا سارا ڈیجیٹل ہونے والا ہے باقی کار کے اندر جہاں تا ہے کہ ٹاپ اینڈ ویریانٹ کی طرف یہ آٹومیٹک آپ لوگ کو سیٹس بھی آفر کر سکتا ہے ٹاٹا کیونکہ ٹاٹا فیچرز کے اماملے میں پیچھے نہیں اٹھتا ہے مطلب آٹومیٹک سیٹس سے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ آٹومیٹک لیے ایڈجیسٹ کر سکیں گے سکس وی ایڈجیسٹیبل چاہے آپ اس کو اوپر کر لو ریکلائن کر لو انکلائن کر لو اور باقی چاہے اس کو آپ آگے پیچھے کرنا چاہو جیسے بھی آپ لوگ کرنا چاہتے ہیں کر سکتے ہیں کار کے اندر آپ لوگ کو آٹو ڈیمنیشنگ آئی ایر وی ایم بھی دیکھنے کے لئے ملنے والے جو رات کے ٹائم کافی زیادہ یوسفول چیز ہو جاتی ہے وینیٹی کے اندر آپ لوگ کو دیکھو میرر مل جائے گا میرر کے ساتھ آپ کو لائٹ ملنے والے فرنٹ میں آپ لوگ کو ایک ٹویل وی کا چارجنگ پورٹ ایک یو ایس بی چارجنگ کے لئے اور ایک یو ایس بی آپ کے انڈرول آٹو اور ایپل کار پلے کے لئے ٹاٹا آفر کرنے والا ہے اور گائز یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے یہاں پہ مطلب جہاں پہ آپ کی گیر نو ہوتی ہے اس کے آگے آپ کو دو جو باٹل ہولڈر ملتے ہیں یا کپ ہولڈر ملتے ہیں وہ ایر وینٹیلیٹڈ ہوں گے وہاں پہ آپ کو ایسی مل سکتا ہے ایکسپیکٹیشن یہ ہے باقی اگر میں آپ لوگوں سے سٹیرنگ کے بارے میں بات کروں تو کار کے اندر آپ لوگ کو ٹیلٹ پلس ٹیلیسکوپک ٹیلٹ پلس ٹیلیسکوپک ایڈزیسٹیبل سٹیرنگ ویل دیکھنے کے لئے مل جائے گا تو ایک کمفرٹ کنوینینس کے لئے ایک اچھی بات ہو جاتی ہے نیکس چیز ہے کہ کار کے اندر آپ لوگ کو آٹومیٹک رینس سینسنگ وائپر آ جائیں گے حالانکہ آلٹروز میں بھی آتے ہیں تو اوویسلی اس میں بھی آپ لوگ کو آٹومیٹک رینس سینسنگ وائپر مل جائیں گے آٹومیٹک آپ کو کار کے اندر لائٹ ملیں گے مطلب آٹو پہ کر دیں گے تو وہ رات ہوتی ہے کار کے اندر آپ لوگ کو وائرلیس چارجنگ ملنے والی ہے جو ایک کافی کنوینینس کا فیچر ہو جاتا ہے کہ مطلب چارجنگ ایک نمبر ہو جاتی ہے اور آپ سبھی لوگ کو پتا ہوا کہ تاٹا اپنی کار کے اندر آپ لوگ کو ہرمن کا میوزنگ سسٹم آفر کرتی ہے تو ٹاپ ویرینٹ میں آپ لوگ کو سائد سے ہرمن سے بھی کچھ اچھی کوالیٹی کا مل جائے مگر جہاں تک ہے ہر ویرینٹ کے اندر آپ لوگ کو ہرمن کا میوزنگ سسٹم آپ کو مل ہی جائے گا ایکسپٹ بیس ویرینٹ اور باقی یار تاٹا کی کار میرے اکورڈنگ تو تھوڑا ویلیو فور منی آپ لوگ کے لئے رہتی ہیں تاٹا تھوڑی چیپ مطلب جو اور کمپنی ہوتے ہیں ان سے تھوڑا سا پرائز کام رکھتا ہے کیونکہ یار اپنی اندر آپ کو میکنگ کمپنی ہے اور دوسری بات بائی ساب ان کی جو بلڈ کوالٹ ہے فائیو اسٹار ان کی کہ اب تو ایسا مجھے لگ رہا ہے ہر کار نہیں کسم کھالی ہے کہ فائیو اسٹار سے نیچے بات ہی نکرنی تو یہ بہت اچھی بات ہے اور آج کے ٹائم میں لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ہاں یار سیفٹی سیکیورٹی ہماری ایک فرشٹ پریورٹی ہونی چاہیے تو اس حساب سے بھی آج کل لوگ اپنی سیفٹی سیکیورٹی کو فرشٹ پریورٹی دیتے ہیں فائیو اسٹار ریٹنگ والی کارز کو لینا پرچیس کرتے ہیں وہ فیچرز بات میں دیکھتے ہیں پہلے سیفٹی پوچھتے ہیں کہ ہاں سیفٹی کیا ہے تو یہ ایک بہت اچھی بات ہے کہ اگر آپ لوگ اپنی سیفٹی کو فرشٹ پریورٹی دیتے ہیں تو اس ویڈیو میں بس اتنا ہی تھا آپ لوگ کو میں نے پیری گرین کے بارے میں سب ہی کچھ بتا دیا ہے شاید ہی کچھ رہا ہوگا اگر کچھ رہ گیا ہوگا تو اس کے لئے سوری میں آپ لوگ کے لئے آپ لوگ کمنٹ کر کے بتا دینا اگر کچھ آپ کو کچھ کوئیشن گئی ہو تو میں اس کے لئے آپ لوگ کو ریپلائے کر دوں گا تو اس ویڈیو میں بس اتنا ہی تھا تو ملتے اپنی نیکسٹ ویڈیو میں ایسی کتھی امیزنگ کار کے ویڈیو کے ساتھ تو آج کے ویڈیو میں بس اتنا ہی تب تک ملتے تب تک کے لئے با بائے ٹیک کیئر سیہا سیہا